بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عبادت ابن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من استغفر للمؤمنین والمؤمنات کتب له بکل مؤمن ومؤمنت حسنة رواه الطبرانی فی الكبیر وعن ابی الدردائی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من استغفر للمؤمنین والمؤمنات کل يوم سبعا وعشرین مرہا كان من الذین يستجاب لهم ویرزق بهم اہل الارض رواه الطبرانی فی الكبیر او کما قال علیہ الصلاة والسلام حضرت عبادت بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی مسلمان مردوں کے لیے اور مسلمان عورتوں کے لیے استغفار کرتا ہے تو ہر مرد اور ہر عورت کے بدلے میں اس کے لیے ایک ایک نیکی لکھی جائے گی جو آدمی روزانہ مسلمان مردوں کے لیے اور مسلمان عورتوں کے لیے اللہ تبارک تعالی سے استغفار مانگتا ہے یوں کہتا ہے کہ اے اللہ سارے مردوں کو بخش دے یوں کہتا ہے اے اللہ ساری مسلمان خواتین کی بھی بخشش اور مغفرت فرما تو ارشاد فرمایا کہ ہر مومن اور مومنہ کے بدلے میں اللہ پاک اس کو ایک ایک نیکی عطا فرماتے ہیں اللہ تبارک تعالی نے مسلمانوں کے لیے کس قدر نیکی کے راستوں کو کھول دیا ہے ایک آدمی روزانہ کتنی نیکیاں حاصل کر سکتا ہے اور انتہائی مختصر سے عمل سے بے شمار نیکیوں کو کما سکتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی طریقہ ہوتا تھا کہ جب آپ علیہ السلام اپنے لیے دعا فرمایا کرتے تھے تو پوری امت کو بھی ساتھ یاد فرمایا کرتے تھے پوری امت کے لیے استغفار کیا کرتے تھے یقینا ہم میں سے ہر آدمی کے گناہ ہوتے ہیں اور اللہ پاک سے ہم بخشش اور مغفرت مانگتے ہیں جب ہم اللہ پاک سے یہ مانگتے ہیں کہ اے اللہ میری مغفرت فرما تو آپ ساتھ یہ بھی کہا کریں کہ اے اللہ میری بھی مغفرت فرما اور تمام مسلمان مردوں کی بھی اور تمام مسلمان عورتوں کی بھی سب کی مغفرت فرما تو یہ آپ کی مغفرت کے کالمات کے بدلے میں اللہ تبارک تعالی روح زمین پر جتنے بھی مسلمان مرد ہیں اور جتنے بھی مسلمان عورتیں ہیں اللہ پاک ہر ایک کے بدلے میں آپ کو ایک ایک نیکی عطا فرمائیں گے اللہ اکبر اور اس کے لئے سب سے بہترین جو دعا ہے وہ وہ دعا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے انتہائی مبارک کلمات ہیں آپ میں سے سب کو یاد ہے جو ہم پڑھتے ہیں رب جعلی مقیم صلاة و من ذریتی ربنا و تقبل دعا اس میں اگلی جو آیت ہے ربنا غفر لی ولی والدی و للمؤمینین یوم یقوب الحساب اے اللہ میری بھی مغفرت فرما میرے والدین کی بھی مغفرت فرما اور تمام مسلمان مردوں کی بھی اور تمام مسلمان عورتوں کی بھی اللہ سب کی مغفرت فرما تو اس میں اپنی ذات بھی ہے اور والدین کے لیے بھی دعا ہو گئی اور تمام مومن مردوں کے لیے تمام مومن عورتوں کے لیے سب کے لیے دعا ہو گئی تو نماز کے اندر بھی اتحیات کے بعد اس دعا کو پڑھا جاتا ہے رب جعلی مقیم الصلاة وہاں بھی پڑھنے کی ہے اور جب بھی آپ دعا کریں تو رب جعلی مقیم الصلاة کو ضرور پڑھا کریں اور اس میں یہ نیت کیا کریں کہ میں اپنے لیے بھی استغفار مانگ رہا ہوں امت کے لیے اللہ تبارک تعالی سے میں گناہوں کی معافی مانگ رہا ہوں بخشش اور مغفرت طلب کر رہا ہوں اگلی حدیث زین نشین فرما لیجئے جس میں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی مسلمان مردوں کے لیے اور مسلمان عورتوں کے لیے روزانہ ستائیس مرتبہ استغفار کرتا ہے اللہ پاک اسے دو فائدے عطا فرماتے ہیں پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ یستجاب لہم اللہ پاک اس کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں یہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے اس کا شمار ان لوگوں میں ہونے لگتا ہے کہ جس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں کتنی سعادت کی بات ہے آج ہر انسان کی ضرورت ہے کہ میری دعائیں قبول ہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاوں کی قبولیت کے لیے کتنا بہترین اور مختصر عمل بتایا کہ آپ مسلمانوں کے لیے سب کے لیے دعا کریں آپ کی دعائیں قبول ہوں گی ایک آدمی نے کہا اللہ رسول آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جسے میں اختیار کروں جس کی برکت سے میری دعائیں قبول ہوں آپ نے ارشاد فرمایا کہ حلال کھایا کرو حرام سے بچا کرو اجتن بالحرام حرام مال سے بچا کرو تو آپ کی دعائیں قبول ہوں گی تو دو عمل اس حدیث میں یہ عمل بتایا ساری امت کے لیے استغفار کرو آپ کی دعائیں قبول ہوں گی اور اس حدیث میں بتایا کہ حرام مال سے اپنے آپ کو بچاؤ آپ کی دعائیں قبول ہوں گی تو اس حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آپ روزانہ مسلمانوں کے لیے ستائیس مرتبہ استغفار کریں گے تو پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ پاک آپ کا شمار ان لوگوں میں سے کر دیں گے جن کی دعائیں اللہ پاک قبول فرماتے ہیں اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا وَيَرْزُقُ بِهِمْ أَهْلُ الْأَرْضِ اللہ پاک آپ کو اپنا مخصوص اور اپنا خاص بندہ بنائیں گے اور وہ خاص بندہ کہ جس بندے کی ورکت سے اللہ پاک روح زمین کے انسانوں کو روزی دیتا ہے جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ کائنات میں بعض انسان ایسے ہیں اِنَّمَا تُرْزَقُ بِزُعَفَا کہ تم زعفا اور کمزور لوگوں کی وجہ سے روزی دی جاتی ہے ایک آدمی گناہ کر رہا ہے نافرمانی کر رہا ہے سرکشی کر رہا اللہ پاک کا نافرمان ہے پھر بھی اس کو روزی مل رہی ہے ممکن ہے اس نے کسی کمزور کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہو اچھا سلوک کیا ہو اس سلوک کی ہو جیسے اللہ پاک اس کو روزی عطا فرماتے ہیں تو کائنات میں اللہ پاک کے کچھ محبوب بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جن محبوب بندوں کی وجہ سے کائنات کا نظام چل رہا ہوتا ہے پھر شاہد فرمائے اللہ پاک آپ کا شمار ان محبوب بندوں میں کر دے گا اس لئے میرے عزیز دوست و بزرگو اپنے لئے بھی استغفار کریں اور پوری امت کے لئے بھی استغفار کریں تو دو حدیثیں آپ کے سامنے آئی ہیں پہلی حدیث میں یہ فائدہ بتایا کہ جو مسلمانوں کے لئے استغفار کرتا ہے مسلمان مردوں اور عورتوں کے لئے ہر مسلمان مرد اور عورت کے بدلے میں اللہ پاک اس کی ایک ایک نیکی اسے عطا فرمائیں گے اور دوسری حدیث میں یہ مضمون ذکر فرمایا کہ جو آدمی مسلمانوں کے لئے روزانہ ستائیس مرتبہ استغفار کرتا ہے عدد بتا دیا کہ ستائیس مرتبہ روزانہ استغفار کرتا ہے اللہ سے یہ مانگتا ہے کہ اللہ مسلمان مردوں کی عورتوں کی سب کی بخشش فرما اللہ پاک اسے دو فائدے عطا فرماتے ہیں پہلا فائدہ یہ کہ اللہ پاک اس کی دعاوں کو قبول فرماتے ہیں اور دوسرا فائدہ یہ کہ اللہ پاک اس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں اور وہ محبوب بندہ جس کی وجہ سے اللہ پاک کائنات کے دیگر لوگوں کو رزق عطا فرماتے ہیں تسلی میرے عزیز دوست وردرگو ہم بھی مسلمانوں کے لئے استغفار کیا کریں اور عرض کیا کہ اس کے لئے سب سے جو بہترین دعا بتائی ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے مبارک کلمات ہیں اللہ پاک ہم سب کے لئے عمل کرنا آسان فرمے